اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز سامائین اور ناظرین ابھی میں نے چند گھنٹے پہلے اپنا وضاحتی بیان سنہ اسکول کے ویڈیو جو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس کی وضاحت کیا تھا بعض مخلص بھائیوں کا یہ رائے اور مشورہ ہیں کہ میں وہاں پر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا میں ان سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ میں تماشا نہیں دیکھا بلکہ جیسے مجھے اس کا احساس ہوا کہ قومی ایک جہتی کے عنوان پر شرکیا اور کفرییا کلمات کہے جا رہے ہیں تو میں نے فوراً متعلقہ ٹیچر سے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے لیکن اسی اسنا میں چونکہ اس سے پہلے یہ ویڈیو بنا دیا گیا تھا یہ ویڈیو وائرل کر دیا گیا تو بہرحال اس کے باوجود میں چونکہ وہاں پر موجود تھا میں نے کوشش کی نہیں آنی المنکر کے اعتبار سے روکنے کی لیکن اگر اس میں بھی کچھ کمیک ہوتا ہی ہوئے تو اللہ معاف فرمائے اور میں آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ اگر اس سلسلے میں کوئی کوشش ہوئی ہے لیکن الحمدللہ میں نے اپنے اعتبار سے دینی ذمہ داری کے اعتبار سے کوشش کیے ان کو سمجھایا اور ان کو بتایا اور بعد ابتہ اس کی مضمت بیان کی اور میں اس موقع پر بھی آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں دل کی گہرائی سے کہ یہ عمل جو ہوا ہے بلکل صحیح عمل نہیں ہوا گندہ عمل ہوا ہے غلط عمل ہوا ہے اور شرعی نکتے نظر سے قابل مضمت ہے اور اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے میں علماء کرام سے دانشوران قوم سے ہمارے بڑوں سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری غلطی ہوئی تو معاف کریں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ سنسٹیو اور بازبتہ فکرمندی کے ساتھ میں کام کرنے کی کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ آئندہ اس طریقے کا کوئی عمل یہاتے میں اپنی بسات اور اپنی طاقت کے اعتبار سے انشاءاللہ پوری پوری روکنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالی ہماری بدد و عسرت فرمائے جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس وضاحتی اور اس طریقے کے بیان کی مکمل طور پر تشریر کی جائے اس کی وضاحت کی جائے اس ویڈیو کے لئے تعاون کیا ہے انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لئے ابھی کال کریں مفتی عربین ریس ابراہیم پورا بھوپال انڈیا سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لئے اصردار دوا ابھی کال کریں الخدم ٹورز اینڈ ٹراویلز انڈیا تکمیلی تیل بینہ مالی گاؤں جی ایس ہربل یونانی آکولا چوکو اسٹار اورنگ آباد مزید تفصیلات کے لئے ابھی کال کریں